اوم شانتی آج آپ کا چھے سیوے دن کا وردان اور اس وردان میں پرمبیتہ پرماتما یا شب بابا یا دیوائن پوائنٹ آف لائٹ یا نرکار پرمبیتہ پرماتما جوتیر بندو پرمبیتہ پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے اندر شکتیاں ہیں کمزوریوں کے اوپر لڑنے کی اور ہمارے اندر اس دنیا سے مکت ہونے کی بھی شکتی ہے لیکن اس کا گیان جب ملے تو یہ شکتیاں اور ہی بڑھ جاتی ہیں تو آج پرمبیتہ پرماتما نے بابا نے دو شبد ایسے استعمال کیے ہیں اور ہمیں کہا ہے کہ ان شبدوں کو صدا یاد رکھیں ایک تو ہے مہان اور دوسرا ہے مہمان آتما مہان اور میں آتما شریر میں مہمان تو ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھیں اور آگے دیکھیں کہ ان کا فرق کیا پڑتا ہے اثر کیا پڑتا ہے ہماری ستھیتی پر تو آج بابا کیا کہتے ہیں دیکھیں آج کے وردان میں بابا کہتے ہیں مہان اور مہمان ان دوس مرتیوں یادگار دوارہ صرف آکرشنوں سے مکت آکرشن ہی تو ہیں جو کہ ہمیں مکت نہیں ہونے دیتے ہیں اس دنیا میں سمکت بننے والے اپرام و ساکشی بھوا اپرام مطلب پرمبیتہ پرماتما کی یاد اوپر کون بیٹھا ہے اوپرام جسے اوپ راشترپتی تو اوپرام اونچی عوستہ میں پرمپیتہ پرماتما بیٹھے ان کی یاد میں رہیں تو رامہ کہیں رامچندر نہیں رامہ رامہ مطلب پرماتما کو رامہ بھی کہتے ہیں شری رامچندر تو الگ ہو گئے وہ تو دیوی دیوتا ہو گئے وہ ساکشی بھوا ساکشی مطلب کی ہم ڈیٹائچ ہو کر کے سارے ناٹک کو کھیل کو اپنے ہی ناٹک کو کھیل کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میری ایکٹنگ کیسے چل رہی ہے کس سٹینڈر کی چل رہی ایکٹنگ تو ویسار میں چلیں اوپرام و ساکشیپن کی عوستہ بنانے کے لیے مین کیا ہے اوپرام اور ساکشیپن جیسے دیکھا جائے کہ اگر آپ گیتہ کا اٹھائر و ادھیای بھی دیکھیں تو اس میں بھی کیا کہا گیا ہے اس میں کہا ہے نشٹ موہ سمرتی لبدا کہ ساکشی ہو کر دیکھو کسی سے مہنا ہو اور آپ صرف میری سمرتی میں رہو تو اب جب آپ اس عوستہ میں پہنچ جاتے ہیں گیان کی پریکٹس کرتے کرتے یاد یوگ کی پریکٹس کرتے تو وہ عوستہ ہو جاتی ساکشیپن کی کہ جس کا پارٹ جو چل رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے ہمارا پارٹ میں آنا جانا ہے وہ سب کچھ آپ ساکشی ہو کر کے دیکھتے ہیں نندہ استوتی ہو لابہانی ہو جے پراجے ہو سب میں آپ ساکشی ہو جاتے ہیں تو اپرام و ساکشیپن کی عوستہ بنانے کے لیے دو باتیں دھیان پر رہیں ایک تو میں آتما مہان آتما میں بچہ کس کا ہوں میں پرم پتہ پرم آتما کا بچہ میں بھی نیرہکار ہوں یہ شریر میں نہیں ہوں میں ایک پوائنٹ آف لائٹ ہوں ایک پرکاش بندو ہوں چتنے شکتی ہوں اور پرم پتہ پرم آتما کا بھی سوروب یہی ہے ایک دیوے شکتی دیوے ویویک شیل پرم پتہ پرم آتما سرو آتماوں کے پتہ سرو دھرم کے پتہ ان کا کوئی شریر نہیں ہوتا وہ نیرہکار ہوتے ہیں اور وہ کبھی کسی ماں باپ کے پیٹ سے جنم نہیں لے سکتے وہ اب بھوکتا ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ کسی کے دورہ جنم لے سکتے ہیں نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ کچھ تو وہ بھی نیرہکار لیکن ہم شریر میں آنے کے بعد ہم مکتی کھوچتے ہیں تو پرم آتما کہتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں اپرام و ساکشیپن کی عوستہ بنانے کے لیے دو باتیں دھیان پر رہیں ایک تو میں آتما مہان آتما ہوں کس کا بچہ ہوں پرم آتما تو مہان آتما ہوں تو کمزوریاں دور ہوں گی دوسرا ہے دوسرا میں آتما اب اس پرانی شریشتی میں یہ تو یہ شریشتی ہوگی یہ دھرتی ہوگی ہے نا جو ناتک شالہ ہے شریشتی میں وہ اس پرانے شریر میں مہمان ہوں تو پرانی شریشتی میں کیا کیا چیزیں آتی آپ جو آنکھوں سے چیزیں دیکھتے ہو میرے سامنے ان آنکھوں کے سامنے یہ موبائل فون ہو گیا پیچھے دکھ رہا ہے آپ کو لائبریری یہ ساری چیزیں اس پرانی شریشتی کی ہیں ان کو کسی نہ کسی دن چھوڑ کے جانا ہی ہے تو کونسی عوستہ ساکشیپن کی عوستہ ان کو دیکھتے ہوئے کچھ بگڑا کچھ ٹھیک ہوا کچھ اچھا چلا کچھ نہیں چلا تو نندہ ستی ہو گئی یا لاب ہانی ہوگی تو ایک سامان رہ پائیں گے ساکشی ہو کر کے رہنا ہر سیکنڈ تو بابا کہتے ہیں اور اس پرانے شریر میں یہ پرانا شریر ہے کلیو کی شریر کیسا ہوتا پرانا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ویادی کوئی نہ کوئی بیماری آتی جاتی رہتی ہے تو اس پرانے شریر سے بھی کوئی مہ نہیں میرا شریر میری باڈی ہائے کیا ہوگا ایسے سنکلپ کرے تو پھر اس سے اٹیچمنٹ اور اتنا ہی زیادہ دکھ تو بابا کہتے ہیں اس مریتی میں رہنے سے سوتہ اور سہج ہی سرو کمزوریاں و لگاو کی آکرشن سماپت ہو جاتی تو لگاو کیا ہوتا ہے کمزوریاں کیا ہوتی ہے آلے سے الویلہ پن ہوتا ہے میرا پن میں پن ہوتا ہے میں نے کیا یہ میری چیز ہے میں نے کھری دیا میں نے کچھ کیا میں نے انویسمنٹ کیا یہ میرا لینڈ میرے گھر یہ ساری دنیاوی چیزیں ہو گئی یہ شریر میرا شریر سندر ہے کسی نے کمنٹ کی اچھے دکھ رہے ہو سندر دکھ رہے ہو بس اس چیز میں پھس گئے تو آتما انہیں چیزوں میں پھس ہی رہتی ہے ان سے مکت نہیں ہو پاتی پرامت کہتے ہیں کمزوریاں و لگاو کی آکرشن سماپت ہو جائے گی مہان سمجھنے سے جو سادھارن کرم سمپل کرم جو دنیا والے کر رہے ہیں کرم وہ سنکلپ سنسکاروں کے وش چلتے ہیں ہمارے تھوٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے پرانے حیبٹس کے انوسار چلتے ہیں آلے سے آیتا ہے نہیں کر سکتی نہیں ہوتا مجھ سے میں میریٹیشن نہیں کر پاتا ہوں یا مجھے گیان سمجھ نہیں آتا ہے یہ جو سنکلپ ہوتے ہیں سارے مہان آتما سمجھنے سے کیا ہوتے ہیں یہ کمزوریاں گھٹنی شروع ہو جاتی ہیں اور آتما بل بڑھتا ہے آتما وشواس بڑھتا ہے آتما بھروسہ بڑھتا ہے تو سنکلپ سنسکاروں کے وش چلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں پریورتن وہ پریورتت ہو جائیں گے تو کمزور سے شکتی شالی بن جائیں گے مہان اور مہمان مہمان آتما اور شریر میں اور دنیا میں اسٹیج پہ مہمان ہوں کچھ سمجھ کے لئے ہیں کیونکہ جب سنسکار پریورتن پویترتہ آئے گی آپ کے اندر خوشی آئے گی سادگی آئے گی مدھرتہ آئے گی اور سارے چھتیس گھنڈ جب پرماتمنہ نے ہمیں سکھائے برمک میں جب آئیں گے تو آٹماٹیکلی آپ مہمان یوگ بن جائیں گے لوگ آپ کے اندر اچھائیاں دیکھیں گے گھنڈ دیکھیں گے تو آپ کے مہمان آٹماٹیکلی ہوگی جبکہ ہمیں یہ چھئیا بھی نہیں ہے کیونکہ کیا ہے نندہ ستتی میں ایک سمان نہ مہمہ ہو تو بہت خوش نہ کوئی اگر ستتی کرے نندہ کرے تو آپ بہت نیچے ہو جائیں اداس ہو جائیں تو ایک سمان ستی بنانا یہی ہے سچی گیتہ کا گیان تو اس کو اچھے سے پڑے سمجھیں کہ مجھے کیا کیا چینجز کرنا ہے مہمان سمجھنا ہے اور مجھے مہمان سمجھنا ہے تو آج کے لئے اتنا کافی اوم شانتی شب دھنو آپ کا